بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں ارشاد باری تعالیٰ ہے ترجمہ اور تمہارے رب نے فرمایا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا دعا کے بارے میں آتا ہے کہ دعا کرنا بھی ایک عبادت ہے دعا کے بغیر عبادت کا مزہ ہی نہیں ہوتا جو بندہ دعا نہیں کرتا اس کے دل کو سکون نہیں ملتا دعا کے اندر اللہ پاک نے سکون رکھا ہے لوگ دعائیں تو بہت مانگتے ہیں لیکن دعا کے اندر غلطیاں بھی کرتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ سے مروی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے اس ذات کی قسم جس کے اختیار میں میری جان ہے تم لوگوں کو نیکی کا ضرور حکم کرتے رہو اور انہیں برائیوں سے روکتے رہو ورنہ انقریب اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب نازل کرے گا پھر تم دعا مانگو گے تو صحیح لیکن اس کو تمہارے حق میں قبول نہیں کیا جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی دعا اس وقت تک قبول ہوتی رہتی ہے جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلد بازی سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کا اس طرح کہنا کہ میں نے دعا مانگی وہ فوراں قبول نہ ہوئی تو پھر میں نے دعا مانگی لیکن وہ بھی قبول نہیں ہوئی پھر وہ دل برداشتہ ہو کر دعا کو چھوڑ دے یعنی دعا کے بعد سبق رکھنا بہت ضروری ہے تب ہی ہماری دعائیں قبولیت کو پہنچیں گی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ ان تین وقتوں میں اپنی حاجت اللہ اپنے بندوں کی دعا رد نہیں کرتا نمبر ایک جب انسان کا جسم کافنے لگے اور تھر تھرانے لگے اس وقت مانگی گئی دعا اللہ کبھی رد نہیں کرتے نمبر دو جب اللہ کا ڈر دل میں اُبھرنے لگے اس وقت بھی انسان اگر کوئی حاجت اللہ رب العزت سے مانگتا ہے تو اللہ اس کی حاجت کو ضرور پورا کرتا ہے اور نمبر تین جب انسان کی آنکھیں نم ہو جائیں تو اس وقت میں مانگی ہوئی دعا بھی رد نہیں کرتا نمبر قبول کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پانچ لوگوں کی دعا رد نہیں ہوتی سب سے پہلا انسان جس کی دعا رد نہیں ہوتی وہ ہے مظلوم کی دعا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں دوسرا انسان جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مصافر کی دعا وہ انسان جو کسی نیکی کے کام کے لیے سفر کر رہا ہو یا دین کو پھیلانے کے لیے سفر کر رہا ہو جس کی دعا بہت جلتی قبول ہوتی ہے تیسرا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ کی دعا اولاد کے لیے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں ان سے دعائیں لیں ان کا بڑھاپے میں سہارا بنیں یہی ہمارے لیے دنیا میں کامیابی کی وجہ بنے گی چوتھا شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے روزہ دار کی دعا پانچوں شخص جس کی دعا قبول ہوتی ہے وہ ہے مریض کی دعا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مریضوں کی ایادت کیا کرو اور ان سے اپنے لئے دعا کی درخواست کیا کرو کیونکہ مریض کی دعا قبول ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ مریض کو اپنے لئے بھی دعا کرنی چاہیے اور ایادت کے لئے آنے والوں کو بھی مریض سے دعا کی درخواست کرنی چاہیے ان کے علاوہ غازی حاجی اور عمرہ کرنے والے کی دعا کو بھی اللہ تعالیٰ جلد قبول فرماتا ہے وہ پانچ لوگ جن کی دعا قبول نہیں کی جاتی نمبر ایک حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر دو گناہ اور قطع رحمی کی دعا کرنے والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر تین غفلت اور لا پروہی سے دعا کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر چار زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی نمبر پانچ نیکی کا حکم دینا اور برے کاموں سے روکنے کا فرض ادا نہ کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی اللہ تعالی ہم سب کی دعاوں کو اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے آمین یارب العالمین مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں